اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کوکنگ کلاس ویچ زہرہ بخاری آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار چیکن ویجیٹیبل کباب کی ریسیپی بہت ہی مزیدار بند کر رہی تیار ہوں گے اور بہت ہی کم ٹائم میں اس کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا گھر بناتے ہوئے اور کم بجٹ میں بند کر ریسیپی تیار ہو جاتی ہے تو چلے کرتے ہیں اس مزیدار سے ریسیپی کا آغاز اگر ویڈیو ساتھ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نی اپلوڈ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کے حالے ٹھیک ہو انشاءاللہ میں سارے بینوں بھائی بلکل ٹھیک ہو سلاللہ پاک دے کرم نال اسی بھی بلکل ٹھیک ہو تیاجی بڑی زبردست رسپی لے کے آئے اسی پنسان جی چکن ویڈیوٹیبل کباب بہت مزید بن کے تیار ہوں دیں میرے ادھا کلو آلو نو تو انہاں میں بوائل کر لیا ہیک چمچ نمک دہ ڈال کے پھر انہاں فل ٹھنڈا کرنا اس طریقے نالو ٹھیک ہے جیڑے میرے ریگولر ویور ہیں نونا انتا پتا میں کنہ کنہ طریقے نال میں میش کر دیا لیکن جیڑے نوے آنالیں نونا دا میں ویلکم کر دیا بہت شکریہ جو سی میں اتنی سپورٹ کر رہے ہو آج ہی اس طریقے نالے جڑے ہم کا دکاشہ لے نا آج میں اس دنال کیتا ہے اس طریقے نال ٹھیک ہے ایسر نال بھی کر سکتے ہو لیکن اس دیوچے اے ہوندہ کہ کوئی موٹب اس دا جڑا دا پاٹ نہیں راندہ دیکھو نا کتنا ماشاءاللہ اس نو پہ لے اس طریقے نال تھوڑا میش کر لے نا جی تو میں گاجر جڑی ایک دکاش کر کے اسن تھوڑا ہاتھ دینا لے نا چوڑ لیا ٹھیک ہے اے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں میں شملہ میرے چکٹ لے یہ دھنیاں میں دھیر سارا کٹیا میں بڑا پسان دے میری بندگو بھی یہ اسن میں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا اس دے کرش کر لیا کچھ کرش کیتا اسے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیا تو یہ ہے کتنی مقدار ہو میرے رنگ کپ جڑا میرے اس دے تن حسن چوتھے اسے ہمیں چھوڑ دیتا ہے اے ساریاں آیا جڑیاں چیزاں تن تنی سن دھنیاں اپنی مرضی نہ لے لاؤ ایک بڑی چمچ جڑی نہ بھر کے میں لے لئی وے سبز میرچ دی ایک بڑی میرچ ہے ٹھیک ہے انا ساریاں چیزاں اندر ڈال دینا ہاف چمچ کالی مرچ پسی ہوئی ٹھیک ہے ہاف چمچ آم چور دا پودر تھوڑکول آم چور دا پودر نہیں ہے نا تو اسے اسے دیوچ انار دانا میں چاہی علی چمچ بھر کے ڈال دے ہو وہی چل جا سی ٹھیک ہے ہاف چمچ میری حلدی پودر ہے ایک چاہی علی چمچ زیرا سفید ہو سفید ہوئے کال ہوئے جو بھی ہوئے چل ہوئے ٹھیک ہے ایک چاہی علی چمچ بھر کے ٹکھی میرچ لے لینی اس دیوچ اسے پپری کا بلکل بھی استعمال نہ کر رہے ٹھیک ہے ڈیڑھ چمچ کھانے علی اسی موٹے موٹے نا دھنیاں کرش کر لیا ہاف چاہی علی چمچ اجوین ٹھیک ہے ایک چاہی علی چمچ بھر کے اسی لے لیا گرم مسالہ ایک چاہی علی چمچ بھر کے نمک نمک حس بے زیکہ مرچاں حس بے زیکہ تو اسی اپنی ضرورت مطابق ڈالو جتنی ہوتوان پساند ہے انہا ساریاں چیز ان اندر ڈال دیں ایک چاہی علی چمچ میتھی اس نو کرش کر کے اسی ڈال دیں ٹھیک ہے ہیک کپ میرا اے چکن دوے اس نو اسی نام جس لے آلو بوائل کی تن اس دن در ہی نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھنڈا کر کے تر اسی اس طریقے نال اسن چھوٹے چھوٹے اس دے زرے بنا لیا ٹھیک ہے اے بھی ڈال دیں جی تین چمچ میرے کون فلار دے میں ڈال ساں اے اللہ ڈبائے میرے تو تسی پاڑ بی لب ہوتے اس دے نال دا ہر شاپ تو ملویندہ ٹھیک ہے ایک دو تین ٹھیک ہو گیا اس دے اندر اسی انڈا نہیں ڈالنا انڈا سی با دیچ استعمال کر ساں ٹھیک ہے اس سارے نسیر سے ترکے نال نا مکس کر لینا جی میں بنا لیا بہت مزیدہ اس دے ویچ میں ہاف چاہی علی چمچ اور کالی میرے دے استعمال کیتا تے ہاف نمک دا تھوڑی مرضی تُسی جدنا استعمال کرو ٹھیک ہے اس دے ویچ میں لائے لیا تھوڑا جا کوکنگ آئل رے بیچو کہ اے اللہ میں استعمال کر ساں ویسے بھی تھوڑا بنا کے ویخواہ ساں تے اس دے نال بھی ٹھیک ہے اس دے اندر تھوڑا جا اسی لائے لیا نا کوکنگ آئل تاں کے اسانی نال باہر آنجے یہ بہت مزیدہ بن کے تیار ہوندے نگر بچین لائنچ ویچے دےو میں مانا ہون فٹا فٹ تُسی تیار کرو کسی دے انتظار گھر ویچے اکسارے سبزیاں چیزاں گھر فالتو پہیوں نہیں ہیں تے تُسی یہ بنا کے رکھ لے کرو بہت مزے دے ان دن تے میں تھوڑا دل تو شکریہ ادا کرنی ہوندے تُسی میں بہت سپورٹ کر دےو خوش رو آباد رو اس طریقے نا اگر کوئی تھوڑا ہوئے بسم اللہ الرحمن ہونے ہاتھ نال بناسا جنہا میرے بچیوں کو اے اتنا مہنگ نہیں ہے اگر تُسی لائک رکھ لاؤنا تو تھوڑا گھر دیئے کہ ضرورہ دے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی چکن ویجی ٹیبل میں سارے کباب تیار کر لیں چکن ویجی ٹھیک ہے تو میرے اتنے ماشاءاللہ دھیر سارے کباب بنے ایسے بھی سبزیاں میں مانا چکن بھی ہیں چکن ویجی ٹھیک ہے چکن دے فٹا فٹے سبزیاں ڈال کے تُسی اتنے دھیر سارے کباب تیار کر سکتے ہو ماشاءاللہ تُسی میں گن کے دس کہ میرے کتنے ایت تیار ہوئے اتنے ماشاءاللہ مزید تیار ہوئے جی نہیں ایسے طرح ایل نہیں ڈالنا ایل نہیں ڈالنا بلکل ٹھوڑا ایسے طرح ڈیپ کرنا جس طرح جس طرح شامی کباب بڑھائیں دے ہو اس طریقے اس طریقے نا جتنے ہوسن میں ڈال لائیں اس میں پلٹ لائیں درمیانی بالکل آنچ تے کریں زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی اس طریقے نا اس پلٹ دینے ہاں تھوڑا اس سیڈ دور کر دیں اس سیڈ دور کر دیں درمیانی آنچ تے میں کر رہے ہیں اور درمیانی آنچ تے میں دور کر دیں اس لے دور کر دیں ایسا اللہ کی بانک کر دیں تو ہی اچھا زیادہ ٹھائی اس کے دور کرتے ہیں اس پلٹ دیں ایسا اللہ کیا کریں اس پلٹ دیں اس پلٹ دیں جو لکے نظام ہاتھ سکتے ہیں چکن ویجیٹیبل کباب بن کے تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت مزید تیار ہوئے چاند چیز ہیں نال اتنے مزید ہیں تمہیں تھے چیک بھی کریں نہیں ماشاءاللہ اتنے جوسی ماشاءاللہ بہت مزید ہی بن کے تیار ہوئے یقین کروئے نہیں میں خود بنائیت میں تعریف کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت مزید تیار ہوئے نہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اجازت آبنا رکھے میرے واسطے میری فیملی واسطے کر دیا اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک دیور ایسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کلیکشن کے میٹ ایس سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بین کو بھی گریس کر لیں تاکہ ہماری ہرنی اپلوڈ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ